ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو جیسے کہ آج آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں میں آج یہاں پہ سومف یعنی فینل سیڈز جو ہوتی ہے اس سے میں آپ کو ایک فیس ماس بنا کے دکھاؤں گی کیونکہ دوستو سومف جو ہوتا ہے یہ ویٹمین اے سی ای میں رچ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سکن سے جو بھی ڈارک سپورٹ سے ہے یا رنکل سے اس کو ریموف کرتا ہے آپ کے کمپلیکشن کو برائٹ اینڈ فیر بناتا ہے اور سادھی سا دوستو اس میں زنگ پوٹیشیم کوپر ہوتا ہے جو آپ کی سکن سے رنکلز کو بھی بھگاتا ہے اور دوستو آپ کی سکن کو بہت ہی یانگ اینڈ بیوٹیفل بناتا ہے اور سادھی سا دوستو یہ ایک انٹی سیپٹک انگریڈینٹ بھی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن سے اکنے کی پرابلمز یا پیمپل کی پرابلمز اس کو بھی مٹاتا ہے اور دوستو اس میں انٹی آکسیدنس ہونے کی وجہ سے یا آپ کی سکن کو بہت ہی سمودھ ان گلوئنگ رکھتا ہے تو دوستو اس فیسٹ ماس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ یا تو شاف کو آپ مکسی میں گرائنڈ کر لیں یا پھر اس کا بہت ہی سمودھ پاوڈر بنایں تو دوستو میں سب سے پہلے یہاں پہ اس کا پاوڈر بنا لوں گی تو میں نے یہاں پہ قریب وان ٹی سپون آف شاف لیا ہے تو اس کو میں اچھے سے کروں گی تاکہ یہ پاوڈر کے فرم میں آ جائے تو دوستو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کا پاوڈر بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت فائن پاوڈر بنا ہے اور دوستو یہ جو پاوڈر ہے اب ہم اس کو فیس پیس بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم دہی کو ایڈ کریں گے دوستو دہی بھی لیکٹک آسید میں رچ ہوتا ہے اور آپ کے سکن سے یہ بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے آپ کے سکن کو مویسٹرائز ان ہائیڈریٹڈ کرتا ہے اور سکن میں بہت اچھا گلو لاتا ہے آپ کے سن ٹین یا جو بھی سپاٹ سے اس کو بھی ریموو کر دیتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ یوز کروں گی میں یہاں پہ ہانی ہانی ایک سکن لائٹنگ انگریڈینٹ ہوتا ہے اور جو سکن میں جو بھی انٹی انفلمیٹری انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں ہمارے سکن سے انفلمیشن کو ہٹاتا ہے ایکنے پپلز کی پرابلم کو سالف کرتا ہے اور سکن کے پیچ کو بیلنس کرتا ہے اور بہت ہی سمودھ ان گلوئنگ رکھتا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ قریب ون ٹی سپن آف سنف پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپن آف ہنی لی ہے اور میں نے ٹی سپن آف دہی لیا ہے تو میں دوستو ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ ایٹ کر دوں گی تو دوستو اس میں میں اس پاورڈر کو ایٹ کر دیتی ہوں اور اب اس میں ہم دہی کو ایٹ کر دیں گے اور دوستو اس ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو دوستو اسے اس کو مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا سمودھ پیسٹ بنا ہے دوستو آپ چاہے تو تو ایک ہی بار میں بہت سارے ساف کے سیڈز لے کے آپ اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لیں پھر وہ بہت سمودھ پیسٹ بن جائے گا ساری سمودھ پاورڈر بن جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے یہ ماس بالکل تیار ہے بہت ہی تھک اینڈ کریمی ہوئی ہے اور دوستو یہ آپ کی سکن کو لائٹن کرے گا برائٹن کرے گا اور آپ کی سکن سے جو بھی سپارٹس ہے اس کو بھی ہٹا دے گا تو دوستو اب آپ کیا کریں کہ اپنے فیز کو آپ اچھے سے کلین کر لیں اور اس ماس کو لگائیں تو دوستو ایسے اس ماس کو لگا رہنے دیں 30 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نارمل پانی سے دھولیں تو دوستو دیکھیں 30 منٹ ہو گئے تھے میں نے ہاتھوں کو دھولیا ہے آپ دیکھ سکتے کتنا زیادہ کلین ہو گیا ہے ہائیڈریٹڈ ہو گیا ہے اور بہت اچھا گلو آیا ہے اس میں دوستو ڈیفنیٹلی اس ماس کو ٹرائی کریں آپ کو بہت اچھی ڈیفرنس دکھیں گے آپ کی سکن بلکل ہی فلاولیس این سپاٹلیس ہو جائے گی اور دوستو ڈیفنیٹلی اس ماس کو ٹرائی کریں کیونکہ یہ ایک انٹی ایجنگ سلیوشن بھی ہے اور سکن بریٹننگ بھی ہے تو دوستو ڈیفنیٹلی اس ماس کو ٹرائی کریں ملتے ہیں دب تک کیلئے اگلے ویڈیو میں تھانک یو